اسلام علیکم اس وقت پی ٹی آئی کے فائنل کال کی تمام کافلے پاکستان کے مقصد علاقوں سے نکل چکے ہیں رکاب نے عبور کرتے ہیں اسلامباد کی طرف روان دو ہیں بلوچستان سے دو کافلے سلار کاکڑ اور دعوت کاکڑ کی سربراہی میں وہاں سے بلوچستان میں پولس کو اور حکومت کو چکمہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس وقت وہ خیبر پکتونخواہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ خرشید احمد جو جی پی سے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی ایک بڑا کافلہ لے کر جی پی سے اسلامباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ازاد کشمیر سے بھی ایک بڑا کافلہ کالی اسلامباد پہنچے گا خیبر پکتونخواہ کے اندر عالمین ہاؤس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تدار میں کارکنان مہاں پہ جمع ہو رہے ہیں کال وہاں پہ علی امین گھڈاپور کے سربرائی میں وہاں سے لاکھوں کارکنان اسلامباد کے لیے نکلیں گے حکومت اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کر چکے اسلامباد کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اسی طرح لہور کو بھی چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا تاکہ لہور سے پی ٹی آئی کے کارکنان اسلامباد نہ پہنچ سکے اس کے بعد سینس حلیم آدیل شیخ کا جو کافلہ ہے وہ مختل رکاکتیں عبور کرتا ہوا کچھے رستے سے اسلامباد طرف رمضہ ہیں اب حکومت کے لیے اس کافلے کو روکنا بہت مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اس بار پی ٹی آئی مکمل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں اس بار دھرنا ہے اور وہ ایک لمبے عرصے کے سٹے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے کارکنان کو خوش کھانا پانی اور دیگر کپڑے ساتھ رکھنے کا ہدایہ جاری کی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب یہاں پہ آئے گی تو وہ دھرنا دے کر بیٹھے گی اب حکومت کے پاس کیا آکشن ہے اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتے پی ٹی آئی نے ایک اہم حکمت عملی بنائی ہے کہ جب وہ اسلامباد میں پہنچیں گے تو جس مقام پر ان کو روکا جائے گا اور ان کے کافلے کے راستوں میں رکاوٹ ڈالی جائے گی مضاہمت کی جائے گی تو وہ وہیں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے پی ٹی وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائے گی تو اس وقت جو جتنے رستیں موٹر ویز ہیں ہائی ویز ہیں سکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ ہوسٹل سارے خالی کروائے جائے چکے ہیں تو یہ آدھا پاکستان تو پہلے باندھو چکے ہیں اور اگر پی ٹی آئی جہاں پہ اگر ان کو اٹک پلک اوپر روکا جاتا ہے وہ وہیں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں پھر تو مولک کا جو نظام ہے وہ وہیں پہ درم برم ہو جائے گا سب کو جام ہو جائے گا وہیں پہ نظام رک جائے گا تو حکومت کے لئے ریاست کے لئے یہ سب برداشت کرنا یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں ارب روپے کا روزانہ کمیونیات پر موشت کو نقصان پہنچے گا اس کے لئے مولک کا جو نظام زندگیا وہ رک جائے گا بیٹی ہے جو مولک کو بند کرنے ارادوں سے آ رہی تھی تو وہ حکومت نے پہلے پورے کر دیے پی ٹی اے کسی ایک جگہ پیٹھ جاتی ہے پی ٹی اے کے تو جو ان کے ارادیں ہیں اور ان کی حکمت عملی ہے وہ تو کامیاب ہو جائے گی حکومت کے لئے اب ایک اپشن بچے کو مذاکرات کریں حکومت نے اسی بات کو مد نظر رکھتی آج مذاکرات کیے چھے بجے تک پہلا راؤنڈ ہوا اب حکومت نے ٹائم لیا کہ گیارہ بجے دوبارہ اگلہ راؤنڈ ہوگا اب دیکھنے یہ کہ پی ٹی اے نے جو تین مطالبات رکھیں کہ پہلا عمران خان کی رہائی چھبیسی ترمیم کا خاتمہ اور تمام کارکنان کی رہائی اگر یہ حکومت مطالبات مانے گی تو یہ اتجاج کینسل ہوگا ورنہ کالہار صورت پی ٹی اے اسلام بات کے طرف اتجاج کے لئے آئے گی اب حکومت جا وہ ایک ایسے دورہ پہ کھڑی ہے کہ آگے کونہ پیچھے کھائی اگر وہ پی ٹی اے ایک مطالبات نہیں مانتی تو کل پی ٹی اے اسلام بات کے اندر آگے بیٹھ جائے گی حکومت پاس فورس تو ہے باٹ اتنی نہیں ہے کہ لخوز اتجاج میں عوام کو روک سکے اب وہاں پہ ان کو سیدھے فیض تو کر نہیں سکتے لخوزوں کا سمندر ہو تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یا تو پی ٹی اے کے اتجاج تو کسی طرح موقع کر دی جیسے پہلے کی جاتا ہے مگر پی ٹی اے بزید ہے عمران خان کو رہا کیے جائے اب حکومت اگر عمران خان کو رہا کرتی ہے تو پھر جو حکومت وہ بیک فوٹ پہ چلی جائے گی اس لیے حکومت جو ہے آپ فیض سیمنگ مانگ رہے